سب ہی ناظرین کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو اپنی تیاری بخوبی کر رہے ہوں گے دیکھیں تھوڑا سا جو ہے چونکہ ابھی چینل کو بہت دن تو ہوا نہیں ہے مطلب ابھی اس طرح کی جو نوٹس پروائیڈ کیے جا رہے ہیں تو میری کوشش یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا ایزی ٹو ہائی کی طرف ایزی ٹو ہارڈ کی طرف جانا ہے تو اس میں کچھ سوالات مطلب ہوں گے کمپیٹیٹیو کے کچھ امپورٹنٹ ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے آپ کسی بھی سیٹ کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو ہے بعض کوششن جو ہے ریپیٹڈ جو کوششن ہے وہ ہر سیٹ میں آپ کو ملے گا جو بالکل عام ہوتا ہے اور زیادہ تر بچوں سے انہی گلتیوں کو فوکس ہو جاتا ہے بار بار کوششن آیا ہوا ہے اگزام میں غلط ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اتمنان رکھیں اس کو جو ہے کافی کوششن ہے میرے پاس آپ کو کوششن پروائیڈ کر آیا جائے گا دیکھیں آج کچھ ایک پرکٹس سیٹ کے ساتھ حاضر ہوں اس میں جو ہے کچھ سوالات ہیں جس میں پہلا کوششن پچھلے ویڈیو میں فورٹی نائن تک ہو گیا تھا فپٹی سے کون سا ڈراما محمد مجیب کا نہیں ہے تو دیکھتے ہیں اس میں پہلا دی ہے خانہ جنگی پردہ غفلت خیتی آزمائیس تو یہ سبھی ڈرامی جو ہے یہ پہلا خانہ جنگی محمد مجیب کا ڈراما ہے خیتی انہی کا ڈراما آزمائیس پردہ غفلت یہ عابد حسین کا ڈراما ہے تو یہی چیز اس میں کریکٹ آفشن ہوگا آفشن نمبر ٹو پردہ غفلت یہ محمد مجیب کا ڈراما نہیں ہے دوسرا کوشن فپٹی ون تزہی کے روزگار کس شاعر کی تخلیق ہے زوگ سودہ ناسک خاتم خالق سودہ کوشن نمبر ٹو موازنِ انیسو دبیر تنقید کی کس قسم میں شمار ہوتی ہے پیشل ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ یہ تقابلی تنقید کی پہلی کتاب اور اس کا شمار تنقید کی پہلی کتاب سن سات اٹھارہ سو تیرانب ہے تو اس میں کریکٹ آفشن نافسن تھیری ہوگا تقابلی تنقید کوشن نمبر ٹو وہ کون سی سینف ہے جس کے تمام آشار کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں تو غزل مسنوی قصیدہ مرسیہ اس میں کریکٹ آفشن آفشن ٹو ہوگا مسنوی مسنوی کے لوگوی معنی ہم نے ویڈیو بتایا تھا کہ دو جوز والی چیز کے ہوتے ہیں یا مسنوی کے معنی دو دو کے چونکہ عربی لفظ مسنہ سے بنا ہوا ہے تو اور اس کے ہر مصرے میں کافیہ پایا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کوشن نمبر ٹو میر تکی میر کی آپ بیتی کا نام کیا ہے نکات و شورہ ان کے تذکرے کا نام ہے میز امیر کوئی چیز نہیں بیان امیر بنا دیا گیا افشن ذکر امیر یہ ان کے خود نویس آپ بیتی ہے تو یہ کریکٹ آفشن آفشن فور ہوگا کوشن نمبر ٹو پیٹی فائف مندرجہ زہل میں سے کون سا بیان درست ہے نمبر ایک اردو کی پہلی مسنوی قدم راو پدم راو ہے جس کا مصنف بیدری ہے تو اس کا اثر نام نظام بیدری تھا فخر الدین نظام بیدری ہے یہ دکن میں لکھی گئی نمبر دو اردو کی پہلی مسنوی کتب مصری ہے جس کا مصنف گواسی ہے تو کتب مصری کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملہ وجہی کی ہے تو یہ آفشن غلط اردو کی پہلی مسنوی خواب و خیال ہے پہلی مسنوی ہی نہیں ہے جس کے مصنف مظہر جانے جانا ہے نہیں ہے آؤ یہ شمال ہند میں ہے اردو کی پہلی مسنوی صحف الملوک بدی الجمال ہے اس کے مصنف وجہی ہیں یہ دکن میں لکھی گئی جبکہ آپ کو پتا ہے صحف الملوک بدی الجمال گواسی کی ہے وجہی کی نہیں ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اس میں آفشن نمبر ایک مسنوی جو ہے قدم راو پدم راو کو پہلی مسنوی کا صرف حاصل ہے اور اس کے مصنف جو ہیں یہ دیکھئے کوشن بنانے والوں نے بیدری نام رکھ دیا تو ان کا اس نام جو ہے فخر الدین نظامی بیدری بیدری ان کا تخلص تھا تو اس میں کریکٹ آفشن آفشن ایک ہوگا آئیے دیکھیں کوشن نمبر فیفٹی سکس قصیدے کے دوسرے جزوے ترقیبی کو کیا کہتے ہیں جیسا کہ میں پلتا ہے کہ پہلے تشبیب اس کے بعد مدہ سواری تشبیب پھر گریز کے آشار ہوں گے پھر مدہ اور دعائیہ کلمات تو اس میں دوسرا جو جو ہے گریز ہے آئیے دیکھتے ہیں ففٹی سیون فرحت اللہ بیگ کی تحریر نظیر کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کیا ہے یہ آپ کو نویت پوشی جاری سنف پوشا جار ہے تو یہ خاکے کی پہلے کتاب ہے خاکہ فرحت اللہ بیگ کا اس میں نمبر دو صحیح ہوگا آئیے فکوشن نمبر ففٹی ٹو ہلقہ ارباب زوگ کا ابتدائی نام کیا ہے یہ اسیسٹ ہائی ایجوکیشن میں پوشا گیا تھا ہائی ایجوکیشن میں ہلقہ ارباب زوگ کا ابتدائی نام کیا ہے اس کا ابتدائی نام بز میں داستان گویا تھا کریکٹ آفشن ایک ہوگا ففٹی نائن اردو شائری کی تاریخ کے علاوہ محمد حسین آزاد کی آب حیات کی دوسری خوبی کیا ہے خوشن سٹپ اچھا ہے دیکھیں پہلا تاریخ کا ادوار میں تقسیم کیا جانا اسلوب کی دلکشی انیسویں صدی کے اہم دور میں لکھنا اور شورہ اور نص نگاروں کے نام کی فہرست ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں اس میں جو سٹی کا انصر ہے وہ انصر نمبر ٹو ہوگا اسلوب کی دلکشی چونکہ جو ہے محمد حسین آزاد ایک انشاء پرداز ہیں اور انہوں نے جو ہے بڑے اچھے طریقے سے اسلوب پر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آبِ حیات جو ہے یہ تاریخ کی تو کتاب ہے تاریخ کا ادوار میں تقسیم کیا جانا یہ جو ہے کرینے کی اصلی نہیں ہے کہ انہوں نے آبِ حیات کو پانچ دور میں باٹا تھا اس میں بھی آپ دیکھیں گے فرسٹ ایڈیسن میں کچھ شورہ کو نہیں ایڈ کیا گیا تھا جیسے مومین ہیں انیس ہیں دبیر ہیں میرسوز بغیرہ کو پھر نیکس ایڈیسن میں اس کو شامل کیا گیا تھا تو اس طریقے سے جو ہے اس میں کریکٹ آفشن آفشن ٹو ہوگا آئیے دیکھتے ہیں کوشن او سسٹی زہرِ عشق کے علاوہ نواب مرزا شوق کی کتنی مسنویاں ہیں تو نواب مرزا شوق کی تین ہی مسنوی ہے جس کو ہم نے فبس کے نام سے آپ سبھی مسنیوں کا پہلا پہلا ورڈ لے کر کے جیسے فرے بے عشق زہرِ عشق اور ایک اور اس طریقے سے ہے بہرحال تو یہ تین مسنیاں اس میں آپ کا دو والا آفشن نمبر فور کریکٹ ہوگا تین ہی مسنیاں ٹوٹل ہیں ان کی آئیے دیکھتے ہیں کوشن نمبر سسٹی ون خاجہ میردرد کی غزلوں کا بنیادی موضوع کیا ہے جیسا کہ ہمیں پتا ہے خاجہ میردرد کا شمار جو ہے تصوف شعرہ میں ہو تصوف کے شعرہ میں ہوتا ہے تو ان کا کریکٹ آفشن آفشن تھیری ہوگا کوشن نمبر سسٹی ٹو قطعہ کی جب مسافت شبافتاب نے ٹھیک ہے یہ جو ہے میرانیس کے جو ہے مرسیہ کا بند ہے اور اس میں آفشن بھی نہیں دیا گیا تھا پوچھا گیا تھا اس قصیدے کے خالق کونے تو قصیدہ نہیں یہ مرسیہ کا شعر ہے اور میرانیس کا ہے آئیے دیکھتے ہیں کوشن نمبر سسٹی تھیری یوسف کمبل پوش کس حیثیت سے مشہور ہیں سوانے نگار خاکہ نگار سفر نامہ نگار مضمون نگار تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یوسف کمبل پوش یہ سفر نامہ نگار ہیں اور انہی کا سفر نامہ جو اجائبات فرنگ کے نام سے بھی آتا ہے اگزام میں یہ پہلا اردو کا سفر نامہ ہے آئیے دیکھتے ہیں کوشن نمبر سسٹی فور آزمائش کس ڈرامہ نگار کا ڈرامہ ہے آگہ حس کاشمیری محمد مجیب حبیب تنویر محمد حسن تو یہ جو ہے آزمائش محمد مجیب کا ڈرامہ ہے آئیے دیکھتے ہیں کوشن نمبر سسٹی فائف دلی کی نتھے کوچھو اور آخ مصور تھے جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں زوک میر تکی میر دا غالب سبی کا تعلق دیلی سے ہے لیکن جس طرح سے دلی کا تذکرہ میر تکی میر نے کیا یا ان کے غزلوں کو جو ہے دل اور دلی کا مرسیہ کہا گیا تو یہ میر تکی میر کا شعر ہے تو اس میں کریکٹ آفشن جو ہے آپ کا سسٹی فائف کا کریکٹ آفشن آفشن ٹو ہوگا میر تکی میر دیکھیں آگے دیکھتے ہیں کوشن نمبر سسٹی فور دراما اندر صبح کا اہم کردار راجہ اندر اپنی خصوصیات میں قصے مماسلت رکھتا ہے اچھا کوشن ہے کوشن بنانے والے نے اچھا سٹ اپ کیا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دراما اندر صبح اردو کا پہلا دراما مانا جاتا ہے امانت لخنوی کا اب اقزام میں یہ بھی پوچھا گیا ہے امانت لخنوی کا نام کیا ہے اصل نام تو آغا حسن نام تھا تو دراما اندر صبح جو کھیلا جا رہا تھا اس میں اہم رول جو ہے نواب واجد علی شاہ خود کردار اس میں پلے کر رہے تھے اب دیکھئے ڈراما پڑھئے ڈراما اندر صبح کا اہم کردار راجہ اندر اپنی خصوصیات میں قصے مماسلت رکھتا تھا تو جب واجد علی شاہ اس میں خود کردار راجہ کا پیش کر رہے تھے تو یہ کردار مماسلت کر رہا ہے راجہ اندر سے تو اس میں کریکٹ آفشن ہوگا نواب واجد علی شاہ دیکھئے افضل کس ڈرامے کا کردار ہے یہودی کی لڑکی خوبصورت بلا سلورکین آنکھ کا نشاہ تو اس میں کریکٹ آفشن آفشن تھری ہوگا سلورکین سلورکین کو جو ہے نیک افضل پروین کے بھی اس نام سے جانا جاتا ہے تو افضل نام کا کردار اسی میں ہے کریکٹ آفشن آفشن تھری کوشن نمبر سسٹی ایٹ مندرجہ زیل میں سوانہی ناویل کون سا ہے سوانہی ناویل یعنی کہ کوئی ایسا ناویل اس میں سے جیسے ہے ایوان غزل توبت النسو عمراء جاندہ فردو سے بری ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا ناویل جس میں کہانی کے جو مرکزی کردار ہو اس کی وہ آپ بیتی ہو یا اس کے اپنے روارداتِ قلبی رنج و غم اس کی پوری لائف شٹائل ہو سوانے کی تو اس میں عمراء جاندہ کریکٹ آفشن ہوگا عمراء جاندہ یہ خود اس کی آپ بیتی ہے آئی دیکھتے ہیں کوئشن ناویل سسٹی نائن جذبات و احساسات کے بیان دل گزازی اور اپنے دھیمے لہجے کے سبب کس شاعر کو میر تکی میر سے متاثر کیا گیا یعنی میر تکی میر کا جو غزل کا انداز ہے کہنے کا وہ اور کس شاعر میں پایا جاتا ہے فیض احمد فیض مہانی فیراغ گورکپوری تو فیض احمد فیض کو جو ہے ترقی پسند تحریک میں ان کا جو ہے وہ دھیمے لہجے کا ہے آنسر لیکن اس میں کریکٹ آفشن آفشن فور ہوگا فیراغ گورکپوری کا تو حساسات اور جذبات دل گزاز یہ سب فیراغ گورکپوری کا آئی دیکھتے ہیں کوئشن نمبر سیونٹی سفر نام ہے مصر الروم کس کی تصنیف ہے تو سید احمد خان شبلی نومانی مسیح الدین علوی فیدا حسین تو یہ سفر نامہ شبلی نومانی کا ہے سفر نام ہے مصر الروم سرسید کا جو ہے وہ سفر انگلستان اور اس طرح کی وہ سفر نامے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کوئشن نمبر سوئنٹی ون مسنوی گلزار نسیم میں کس کا قصہ بیان ہوگا ہے تو ہم جانتے ہیں مسنوی گلزار نسیم کا اہم رول جو ہے گلے بکاولی خود فول کا بھی نام ہے اور اس میں ہیروئین جو ہے مرکزی کردار کی حصیت ہے کوئشن نمبر سوئنٹی ون کا آفشن نمبر فور آئیے دیکھتے ہیں کوئشن نمبر سوئنٹی ٹو آگاہس کا ڈراما سیلور کنگ انگریزی کے کس ڈرامے سے مارکوز ہے تو اس میں جو ہے مرشنٹ آف اینیس سیلور کنگ او تھیلو ونٹر سنیٹل جیسا کی ہم جانتے ہیں آگاہس کاشمیری کو اردو ڈرامے کا شکسپیر کہا گیا ان کے بعض ڈرامے انگریزی عدب سے براہ راج ترجمہ کر کے انہوں نے اردو زبان کا جامعہ پہنایا تھا تو اس میں دیکھئے آفشن میں کلیر ہو گیا انگلیس میں دس سیلور کنگ ہے اسی کو انہوں نے سیلور کنگ اردو میں کر دیا تو اس میں کریکٹ آفشن آفشن ٹو ہوگا دی سیلور کنگ انگریزی کے ڈرامے سے مارکوز ہے کوشن نمبر سوئنٹی تری اردو کا پہلا سفر نامہ کون ہے ابھی ہم نے آپ کو اوپر والے میں بتایا اجائبات فرنگ یہ اردو کا پہلا سفر نامہ ہے یوسف کمبل پوش نے اس کو لکھا ہے آئے دیکھتے ہیں کوشن نمبر سوئنٹی فور سی پارے دل کا مصنف کون ہے خاجہ حسن نظامی رشید احمد صدیقی مستاق احمد یوسفی ابن انساء دیکھتے ہیں اس میں کریکٹ آفشن ہوگا آفشن نمبر ایک خاجہ حسن نظامی سی پارے دل انہی کا انشائیہ ہے آئے دیکھیں کوشن نمبر سوئنٹی فائیف بازار حسن کس کی تصنیف ہے علی عباس حسینی منٹو کریشند پریمشند تو اس میں کریکٹ آفشن ہوگا پریمشند بازار حسن ان کے ناویل ہے کوشن نمبر سوئنٹی سکس تشبیب کی صنف شاعری کا جوزو ترقیبی ہے تو تشبیب ابھی ہم نے اوپر والے کوشن بتایا خصیدے کے اجزائے ترقیبی میں شمار ہوتا ہے کریکٹ آفشن آفشن ٹو ہوگا کوشن نمبر سوئنٹی سیون مندر جزہل میں ترقی پسند تحریک کے بنیاد گزاروں میں سے کون ہے یعنی اس کے روحے روان کون ہے بانی کون ہے سجاد حیدر جلدرم مہید دن قادری زور نیاز ہوتے پوری سجاد زہیر تو اس میں کرٹ آفشن آفشن کی ہوگا سجاد زہیر آئیے دیکھتے ہیں کوشن نمبر سوئنٹی ایٹ فراغ کے اس شیر کا دوسرا مصرہ کیا ہے تو اگر اس طرح کا کوئی سوال آتا ہے تو آپ اس میں پہلا مصر اولہ اور مصر ثانی یہ آپ کو تھوڑا سا مضمون سے ملا کے کرنا ہوتے دیکھیں کہتے ہیں آج بھی کافلہ عشق روان ہے کی جو تھا فراغ کا غالباً یہ شیر ہے اب اس میں دیکھئے کافلہ کی بات ہو رہی ہے عشق روان کی بات ہو رہی ہے تو اس کا کس سے آپسن مل رہا ہے آج تک وہی ایک دھندلے کا سما ہے اس میں کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جو اس سے مضمون ٹیلی کھاتا چونکہ یہ غزل کا شیر ہے اور غزل میں دو مصروں میں بات مکمل کر دی جاتی ہے تو معنی مفہوم کے اعتبار سے دیکھئے سما کے سر پہ وہی آج دھوان ہے کی جو تھا یہ بھی میٹر میل نہیں کھا رہا ہے وہی میل اور وہی سنگ نشان ہے کی جو تھا وہی انداز جہاں گزرا ہے کی جو تھا ہیں کہ سمبل لگا ہوتا ہمیں کتنے کلومیٹر دوری مسافت کو انڈی گیٹ کرتا سنگ میل یعنی میل کا پتھر تو اس کا دیکھیں اس سے مضمون مل ہے تو اس کا صحیح آپشن ہوگا آپشن جو ہے آج بھی آج بھی کافل عشق روان ہے کہ جو تھا وہی میل وہی سنگ نشان ہے کہ جو تھا یعنی جو کافل عشق کا رما دما تھا راستہ بھی وہی ہے اور وہی راستے کا پتھر بھی ہے ٹھیک ہے نشان تو یہ مفہوم آپ کو کلی ہو رہا ہے آئی دیکھیں کوشن نمبر سیونٹی نائن مرزا ظاہر دار بیگ کس ناویل کا کردار ہے فسان اعزاد توبت نسو ابن الوقت فسان مبتلہ تو یہ فسان مرزا داہی دار بیگ توبت نسو ناویل کا کردار ہے آفشن نمبر ٹو اس میں کریکٹ ہوگا آئیے دیکھتے ہیں کوشن نمبر اٹی کوڈ کی مدد سے بتائیے کہ درج زہل میں سے ناویل نگاروں اور ناویل کے کون سے جوڑے صحیح ہیں نمبر ایک پہ دیکھتے ہیں قرط اللہ آگ کا دریہ کریکٹ آفشن یہ نہیں کا ناویل ہے جیلانی بانو آئیوان غزل یہ بھی کریکٹ آفشن ہے کرشن شند کو چادنی بیگم سے دیا گیا چادنی بیگم قرط اللہ آفشن غلط ہے اس مک چکتائی زدی یہ بھی ان کا ناویل صحیح ہے تو دیکھتے ہیں اس طریقے سے پہلا الیف بے اور دال یہ جو ہے آپ کا صحیح ہے جس میں کریکٹ آفشن ایک ہوگا الیف بے دال آئیے دیکھتے ہیں کوشن نمبر 82 سبرس کی کھوج کس محقق نے کی تھی جیسا کہ ہم جانتے ہیں عبدالحق کو بابا اردو کے نام سے جانا جاتا ہے زیادہ تر کتابیں مختوتات اور جو علماریوں میں بند تھی انہیں کو ڈھوٹ ڈھاٹ کے اس کے تدمین کرنا تصحیح کا کام مولوی عبدالحق نے کیا تھا تو اس میں کریٹ آفشن آپ کا آفشن ایک سبرس کی کس محقق عبدالحق کوشن نمبر 43 میں تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل تو بھی جلیل و جمیل وہ بھی جلیل و جمیل یہ شیر جو ہے کس نظم سے ماخوض ہے پوچھا گیا تو یہ جو ہے علامہ اقبال کی نظم مسجد قرطبہ سے لیا گیا ہے اس کا سب سے حسان ٹرک جو پہچاننے کی وہ یہ ہے کہ جب علامہ اقبال مسجد قرطبہ پہ نظم لکھ رہے تھے تو ہسپانیہ کے سرزمی پہ تو یہ مسجد کے اوسحاب بیان کیا جا رہے ہیں کہ مسجد کی خوبصورت اس کی بناوٹ کہہ رہے ہیں تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل تو بھی جلیل و جمیل وہ یعنی اللہ نے جس کا مکان جس کا گھر بنا عبادت گا وہ بھی خوبصورت ہے جلیل و جمیل والا ہے اور یہ مسجد بھی جلیل و جمال وہ بھی نشانیوں میں سے ہے تو اس میں مسجد قرطبہ آئیے دیکھتے ہیں مجاز کی نظم ہے نظر سلم نظر صفی نظر خال نظر خالدہ کے نام سے ان کی نظم ہے تو اس میں کریٹ آفشان آفشان فور ہوگا نظر خالدہ آئیے دیکھتے ہیں کوشن نمبر ایٹی فائف کس مسنوی میں ہندوستانی زبانوں کا ذکر کیا گیا ہے سہر البیان علی نام نح سہ پہر قدوم راو پدوم راو تو اس میں جو ہے اس ہندوستانی زبانوں میں ہم نے آپ کو ویڈیو بتایا تھا کہ اردو کے شروعات میں ہندی ہندیوی اور ہندوستانی کے نام سے کہا گیا ہندوستان کی بولیوں کا ہندوستان کی زبانوں کا ذکر کیا گیا کریکٹ آفشان آفشان فور ہوگا دیکھئے بات کرتے ہیں سکس کوشن صفت جب اسم کی قیفیت یا حالت بیان کرتی ہے تو اس کی کتنی صورتیں ہیں تو ابھی فیلحال اس طرح سے گرامر کا پوسن پر الگ سے ویڈیو آئے گا اس پر ڈیٹیل آپ کو بتایا جائے گا اس میں کریکٹ آفشان آفشان دو ہے کوشن آفشان فور جس میں دو بتائی گئی ہے صفت جب اسم کی قیفیت یا حالت بیان کرتی تو اس کی دو صورتیں ہیں آئی دیکھیں کوشن نمبر ایٹی سیون گوتم نی لمبر کس ناویل کا کردار ہے ریپیٹیڈ کوشن کئی بار ہر اگزام میں آتا ہے یہ ہے آگ کا دریہ قرط الہن حیدر کے لکھا شاہ کار ناویل اس کا یہ کردار ہے آئی دیکھتے ہیں کوشن نمبر ایٹ شیر مکمل کیجئے تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا یہ مومن خواہ مومن کے غزل اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا اسی کا شیر ہے اس لئے اگزام میں پوچھا گیا ہے بیت الغزل کا ایک مثال ہے یعنی کہ اس غزل میں مومن کا سب سے اچھا شیر یہ نکلا جس پر غالب نے اپنا پورا دیوان دینے کو کہا تھا کہ اگر یہ شیر آپ میرے نام کر دیں تو میں اپنا پورا دیوان دینے پر آمادہ ہوں تو اس لئے یہ شیر اگزام میں پوچھا جاتا ہے تم کریکٹ آفشن آفشن فور ہوگا تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا تو یہ اس لئے پوچھا گیا ہے کہ اس میں شاعر نے چلیے ٹھیک ہے آگے دیکھیں بات کرتے ہیں ایٹی نائن اس میں شکتائی کے افسان جڑے کا موضوع کیا ہے جنس فسادات تقسیم کونسا ناویل ہے کونسا افسانہ ہے فسادات پر مبنی ہے تو اس طرح کی کوشن اگزام میں ضرور آتے ہیں یہ کوشن ہے فسادات پر جڑے اس مکسکتائی کا افسانہ ہے جس کا کریٹ آفشن فسادات پر مبنی ہے آئیے دیکھتے ہیں کوشن نمبر نائن واجد علی شاہ کی تصانیف کی تعداد کتنی ہے سران کے سوال آتے ہیں ان کی ٹوٹل جو تعداد ہے وہ چھ آلیس ہے اس میں کریٹ آفشن آفشن تھیری صحیح ہوگا پر امچند کا آخری مکمل ناویل کونسا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا غودان آخری ناویل ہے کریٹ آفشن اس کا ایک ہوگا کوشن نمبر نائنٹی ٹو زبان و بیان کی اعتبار سے زیادہ نکھری اور جدید اسلوب کے روایت سے قریب تر مسنوی کون ہے اس میں قدم راو علی نامہ قطب مستری فول بن تو اس میں دیکھتے ہیں قدم راو پدوم راو کی زبان مشکلہ اور دکنی زبان میں اس میں کریکٹ آپسن فول بن ہوگا ابن نشاطی کی مسنوی ہے جس میں اسلوب کے روایت زبان زیادہ نکھری اور قریب تر ہے دیکھیں کوشن نمبر نائنٹی تری اردو زبان کی تنقید تاریخ کس کی تصنیف ہے علی عباس حسین عزیز احمد خرصید الاسلام اعتصام حسین تو یہ کتاب جو ہے عزیز احمد صاحب کی ہے اردو زبان کی تنقید تاریخ کوشن نمبر نائنٹی فور نظم دہاتی لڑکیاں علی سردار جعفری کے کس مجموع کلام میں شامل ہے نئی دنیا کو سلام اے خواب اور خون کی لکیر پرواز تو علی سردار جعفری کی ایک مجموع کلام کا ماخوز ہے کوشن نمبر نائنٹی فور نائنٹی فائف غالباً پنجاب میں کچھ پرانا مسئلہ موجود ہے اگر اس کو جمع کرنے میں کسی کو کامیابی ہوگی تو موررخ اردو کے لیے نئے سوالات پیدا ہوں گے یہ بات کس نے کہا تھا آپ دیکھتے ہیں کس میں جو بھی آپشن دیا ہے محمود سیرانی خلیل احمد بیق مسعود حسین خان ان سب ہی کا تعلق تاریخ سے ماہرین لسانیات ہیں سب ہی نے اپنا کیا ہے کوئی نہ کوئی بدعا جس مسعود حسین خان نے کہا تھا اردو نواہ دیلی کے آس پاس کی زمان ہے محمود سیرانی نے پنجاب کو بتایا تھا خلیل احمد بیق کا بھی نظریہ ہے اور ان کو تاریخ پر عبور حاصل ہے اللامہ اقبال نے بھی نظریہ پیش کیا کہ زبان کہاں پیدا ہوئی ہے تو یہ وات انہی کہہ رہے ہیں کہ اگر پنجاب میں پرانا مسئلہ موجود ہے اگر اس کو جمع کرنے میں کسی کو کامیابی ہوگی تو مورخ اردو کے لئے نئے سوالات پیدا ہوں گے جو اردو زبان کی پیدائی سے متعلق جو نظریات دیئے گئے ہیں تو یہ جو ہے اس میں کریکٹ آفشن علامہ اقبال کا ہے وہ جادو کے جملے وہ فکر فسوں کے تو سمجھے کہ گویا ہم اب تک تھے گونگے یہ مسکورہ شیر میں سنات پوچھی جا رہی ہے تو سنات پہ جو ہے آپ دیکھیں لفظوں پہ غور کریے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس میں استعارہ ایحام تشبیح کنایا تو ہم اس میں دیکھتے ہیں نہ استعارہ ہے نہ کوئی تشبیح کا ہے اس میں سمبل کنایا ابھی نہیں ہے اس میں دیکھئے دوسرے مصرے پہ غور کیجئے آیا ہے لفظ کہ گویا ہم اب تک تھے گونگے گونگے جس کے ساکت ہو جس کو ہم گونگا کہتے ہیں اب اس کا جو ہے اپوزر ہوتا ہے بولنے والا ایک گونگا جو نہ بول پائے گویا گویا من بولنا تو لوگ گونگے سے گویا سمجھیں گے اس میں سنت ایہام پیدا کیا گیا ہے یہاں گویا من جیسے مراد لیا گیا ہے تو سمجھے کہ گویا ہم اب تک تھے گونگے وہ جادو کے جملے وہ فکروں فسو کے تو یہ سمجھے گا کہ جیسے ہم گونگے تھے ٹھیک ہے تو آپ جان جائیں کہ لفظ گویا میں یہاں پہ ایہام پیدا کیا گیا ہے تو گویا کے دو معنی ایک قریب کے ایک دور کے تو گویا من جیسے بھی اور گویا من بولنے کی طاقت قوت گویا ہی جو کہا جاتا ہے آگے دیکھئے کوشن نمبر نائنٹی سیویں نیچورل شاعری کی طرف کس نقاد نے بار بار توجہ دلائی یہ بھی ریپیٹیڈ کوشن بار بار آتا ہے الطاف حسین حالی کا معاملہ ہے تو اس میں کریکٹ آفشن آفشن ٹو ہوگا الطاف حسین حالی میرے نگمے کس شاعر کا مجموع کلام ہے علی سردار جعفری اختر علی سلام مچھل شہری خلیل الرحمان ناظمی تو اس میں کریکٹ آفشن سلام مچھل شہری کا ہے میرے نگمے کوشن نمبر نائنٹی نائن کون سا ناویل قرط حیدر کا نہیں ہے گردش رنگ چمن یہ تو ہے انہی کا چادنی بیگم بھی ہے تلاش بہارہ جمیلہ حسمی کا ناویل ہے تلاش بہارہ آپ سے نہیں کا سوال پوچھا جا رہا ہے تو یہی چیز ہے آگے دیکھیں املہ صحیح املہ کون ہے قائدہ 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 تو اس میں ایک سوال اس طرح کہ ٹی جی ٹی میں آتے ہیں املے سے اپوزٹ ورڈ آتے ہیں مترادف اور متضاد واہی جمع محاورے تو اس پر الگ الگ سے ویڈیو آپ کو پروائیڈ کرائی جائے گی فیلال یہی آگے دیکھیں کوشن نمبر ایک سو ایک حالی کی شکوہ ہند حالی کی شکوہ ہند کے طرز پر کیفی آزمی نے کون سی مسنوی لکھی نئی دنیا خانہ جنگی امن نامہ آوارہ سجد آوارہ سجد جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نئی دنیا جو ہے علی سردہ جعفری کی نظم ہے آوارہ سجدہ جو ہے کیفی آزمی کی ہے امن نامہ بھی نہیں کی ہے خانہ جنگی کی نام سے انہوں نے مسنوی لکھا ہے خانہ جنگی نے ایک ڈراما نگار محمد مجیب کا ڈراما ہے خانہ جنگی تو وہ ڈراما ہے اور یہاں پہ مسنوی کی بات کہی جاری ہے تو اس نام سے کیفی آزمی نے مسنوی لکھی تھی کریکٹ آفشن آفشن ٹو ہوگا خانہ جنگی لاشٹ کوشن شمالی ہند میں لسانیاتی نقطہ نظر سے سب سے مستند تصریف کون ہے دیکھ غور کریے گا اگر یہاں پہ شمالی ہندی کی بات ہو رہی ہے اگر دکن کی بات کرتا تو سبرس آ جاتا تو اس میں کربل کا تھا کریکٹ آفشن ہوگا باغو بہار اور فسان اجاب اس میں لسانیاتی نقطہ نظر سے شمالی ہندی کی مستند جو کتاب مانی گئی ہے وہ کربل کا تھا کو بس آج کہیں اس ویڈیو کا خاتمہ ہوتا ہے پھر ملتے ہیں اگلے نیکس پریکٹیس سٹ کے ساتھ